اسلام علیکم مرکاتو اسلام علیکم مرکاتو آپ نے کچھ ڈے چلو پیسے دو نا آپ میں دیکھتا ہوں کہ دو دوست ہوتے ہیں وہ دوسری راستے پر نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوست ہوتا ہے وہ وہ ہوتے دوسری راستے پر پہ جلے جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتا ہے کاراچی اپنے گھر پر تو وہ کہتا ہے کہ آکر سب کو بتاتا ہے کہ یا اس اس طرح سے جانا عذاب اللہ کا آ رہا ہے تو وہ نا رو کہتا ہے شاید رو خالے پر رو بھی رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ میری ماما جو ہوتی ہیں وہ مانتی ہیں باقی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں مانتے اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں سے جو ہے لے کے نا اپنی ماما کو اور یہ کہتا ہے کہ یہ رکشے کی طرح ہی جیسے بڑا رکشہ ہوتا ہے جیسے لوڈر گاڑی ہوتی ہے چھوٹی والی پیچھے سماں رکھتے ہیں اور آگے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کر کے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنی ماما کے ساتھ نکل جاتا ہے وہاں سے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پر مسجد ہوتی ہے اچھا مسجد ہوتی ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ پہلے نا ایک بندہ آزان دیتا ہے پھر دوسرا بندہ آزان دیتا ہے تو وہ آزان نا بڑی کہتا ہے عجیب سی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ کس طرح کی آزان دے رہا ہے کوئی نا تو پھر کہتا ہے تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے یہ نہیں اس کو پتا تو وہ ایک امام ہوتا ہے مسجد کا تو جب وہ آزان دیتا ہے تو کہتا ہے یہ بہت اچھی آزان دے رہا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں جو ہوں ہم لوگ میں جو نا نواز پڑھنے لگ پڑتا ہوں یا سجدے میں گر جاتا ہوں پھر میں بہت روتا ہوں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ماف کر دے اور اس طرح ہم پر عذاب نہ بھیج اس طرح کر کے وہ نا رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے خواب کے اندر تو بس وہ یہ میرا خیال کر رہی ختم ہو جاتا ہے اللہ وعلا